اسلام علیکم فرنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے تو فرنٹ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضریں خدمتیں ہیں آج ہم انبکس کریں گے یہ بلیکن ڈیکر کا جگسہ مشین ہے اس کا آج ہم انبکس کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے ویور سے رکھویسے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم نئے آنے ویڈیو آپ سب سے پہلے دے سکیں چلو بینا ٹیم ویس کے لئے شروع کر دیتے ہیں دیکھ دیتے ہیں آئے میرے ساتھ تو جی ہیں فرنٹ کچھ اتطا سے باکس کا اس کا یہ دیکھیں بلیکن ڈیکر کا برینڈ لکھا ہوا ہے جگسہ 400 وارڈ فرنٹ اس کی موٹر کی کپیسٹی ہے فرنٹ کچھ اس کی ڈیٹیل ہی ہویا ہے کسی بھی اینگر میں اس کو گما سکتے ہیں کسی بھی اینگر میں اس کو گما سکتے ہیں آپ یوز کا سکتے ہیں 400 وارڈ ہے فرنٹ یہ مارڈل نیم لکھا ہوا نیچے j10 اس کا مارڈل نیم ہے فرنٹ یہ اس کی دوسری سیڈ ہے بلیکن ڈیکر بلینڈ دکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کچھ اس کی ڈیٹیل ہے مارڈل نیم لکھا ہوا ساتھ ہی جگسہ ج510 اس کا مارڈل نیم ہے فرنٹ 400 وارڈ اس کی موٹر کی کپیسٹی ہے یہ ہے اس کی دوسری سائیڈ 2 الورانتی ہے اس کی فرنڈ یہ دیکھیں کسی بھی اینگر میں اس کو فرنڈ آپ یوز کار سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس میں لکھے ہوئے ہیں کسی بھی تریقے سے آپ اس کو یوز کار سکتے ہیں وڈ کٹن کے لیے بہت زبردست ہے یہ اس کے ڈاؤن سائیڈ ہے وڈ کٹن کے لیے بہت زبردست ہے یہ اس کی فرنڈ سائیڈ تو فرنڈ جلدے سے کار لیتے ہیں اس کو اوپن دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا ہے یہ اس کو اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیسا ہے یہ باکس اوپن کرتے ہیں تو فرنڈ اس کو بائی کرنا ہو تو اس کا لنک دے رہا ہوں ویڈیو کے ڈسکرپشن بھی آپ ایک کلک کر کے اس کو آن لن بائی کر سکتے ہیں باکس ہو گیا ہے اوپن اس کو نکالتے ہیں باہر فرنڈ یہ دیکھیں اس کی فرس لوگ ہے اور باکس میں کچھ بھی نہیں ہے باکس رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر کار دیتے ہیں یہ ہے فرنڈ اس کا یوزر مینویل کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے یہ دیکھیں مادر نیم لکھا ہے جے ایس ٹین جے ایس ٹونٹی یہ کچھ اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے کس اینگل میں کیسے کرنا ہے سائٹ اس کو تو فرنڈ اس کو بائی کرنا ہو تو اس کا لنک دے رہا ہوں ویڈیو کی ڈسکرپشن پر ابھی یہ آن لن آفر تھی نونڈ ڈاڈ کاؤں پاس میں آمینے آویلیبل ہے 144 میں میں نے وائے کیا ہے اس کو یہ اس کی کچھ ڈیٹیل ہے اس کو بھی کار دیتے ہیں سائٹ پہ تو جی ہاں فرنڈ میں بزاتا چلوں کہ اس کے ساتھ بلیڈ نہیں ہے بس یہ یہ مشین ہی آئی ہے یہ جگسہ مشین بس آئی ہے کوڈڈ ہے یہ دیکھیں اس کی ٹاپ کی سائٹ ہے کچھ چستہ سے ڈیزین ہے بنا ہوا یہ بٹن ہے پریس کرنے ہولڈ کرنے کے لیے بٹن کو ہولڈ کرنے کے لیے اگر یوز کرنا چاہتے ہیں زیادہ تو ہولڈ ہو جائے گا اس کو دباغ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہولڈ بٹن ہے یہ دیکھیں اس کو بٹن کو دباغ کے اس کو پریس کریں گے تو یہ ہولڈ ہو جائے گا یہ کچھ اس سائٹ ڈیزین بنا ہوا ہے ہوا نکرنے کے لیے اس کی ایر نکرنے کے لیے یہ ساتھ بٹن دیا گیا ہے اس کو سپیڈ کم زیادہ کرنے کے لیے تو فرن میں بتاتا جنہوں کے ساتھ بریڈ نہیں ہے یہ only ملا ہے مجھے یہ مشین ہی ملی ہے یہ فرن سیٹ ہے اس کی فرم بلکل پلین ہے اس جگہ پہ بریڈ لگے گا یہ گلاس لگا ہوا ساتھ ہی سیفتی کے لیے اس سکرو کھول کے اس میں بریڈ سیٹ کرنا پڑے گا بریڈ ساتھ تو نہیں ہے لیدہ سبائی کرنا پڑے گا مجھے یہ ساتھ ہے اس کو تچ کہیں آگے پیشے نہ ہو ہول ہینگ کرنے کے لیے ہے یہ دون سیڈ ہے فرنس کی کسی بھی اینگر میں اس کو یوز کار سکتے ہیں یہ تو ایلن کی لگی ہوئی ہیں اس کو جیسے ہی وہ لوس کریں گے تو کسی بھی اینگر میں اس کو گما سکتے ہیں وڈ کٹنگ کے لیے بہت ہی زبردستہ ہے اگر آپ وڈ کٹنگ کے کام کرتے ہیں تو بہت ہی زبردستہ ہے یہ یہ دوسری سیڈ ہے اس کوش ڈیٹیل ہے کمپنی کے بارے میں برینڈ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ سکرو لگے ہوئے ہیں اس کو کہیں ایمرجنسے کھولنا پڑے اس کو مینٹینس کے لیے اچھی ہے کافی بزن ہے اس کا کامز کامو 3 kg ہوگا اس کا بزن بزن کے حساب سے صحیح ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ چڑتی کیسے ہے یہ چڑتی ہے یہ نہیں کیونکہ میں نے آن لن بائی کیا تھا ابھی مجھے میرا ہے یہ کافی وائر لنبی ہے کامز کام 2 میٹر ہوگی اس کی وائر 2 میٹر اس کی وائر ہوگی یہ اس کا پلاگ ہے یہ ساڑی فیوز لگا ہوئے ایمرجنسی کے لیے سیفٹی کے لیے اب اس کو چلا کے دیتے ہیں اس میں دیتے ہیں پاور چیک کرتے ہیں چلتا ہے یہ نہیں بٹن آن کرتے ہیں چلنا شروع ہوگی یہ دیکھیں اب یہ چیک کرتے ہیں جیسے بٹن پریس کرتا ہوں کافی سپیر سے گھوم رہا ہے تو فرنس کو بائی کرنا ہو تو اس کا لنک دے رہا ہوں ویڈیو کے ڈسکریپشن پر آپ ایک کلک کر کے ایمرجن بائی کر سکتے ہیں ابھی یہ آسا ہے یہ دیکھیں 44 مجھے ملا ہے سعودی میں سعودی ریبی میں میں نے بائی کیا ہے اس کو یہ اس کی ڈاؤن سیڈ ہے فرنٹ یہ بیچے دیا گیا ہے ایلن کی اس کا اس کی سیڈ چینج کرنے کے لیے کسی بھی اینگر میں اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے اس کو چیک کرتے ہیں پہر کھولتے ہیں اس کو لوس کر دیتے ہیں تو فرنس میں سیٹنگ کے لیے بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا لوس کریں گے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کو سیٹ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی اینگر میں اس کو آپ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں جس بھی اینگر میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کو گسا دیں جس اینگر میں آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈگری میں آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایلن کی پاس اس کو ٹائٹ کرنا ہے ایلن کی کو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو ایسے یوز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈگری میں آپ اس کو فرنگ گمہ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں وود کٹنگ کے لیے بہت ہی زبردست ہے فرنگ یہ آرام سے اس کو کسی بھی اینگر میں گمہنا بہت ہی ایزی ہے بس دو ایلن کی اس کو لوز کرنا ہے بس یہ دیکھیں اس کو پھر کر دیتے ہیں اس کی سیڈ پہ تو فرنگ گھنگ کے لیے بہت ہی اچھی ہے یہ آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو پھر اسی جگہ پہ کر دیتے ہیں اس کو ٹائٹ اورنج اور بلیک کلر میں ہے فرنگ یہ آپ کو پتہ ہی ہے تو اچھا کافی وزنی ہے یہ دیکھیں کافی ویٹ ہے اس کا دیکھیں بہت ہی زبردست ہے فرنگ اس کا ورگ کرنا تو فرنگ اس کو بائی کرنا ہو تو اس کا لنک دے رہا ہوں ویڈیو کی ڈسکریپشن پہ آپ ایک کلی کر کے اس کو آن لن بائی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے فرنگ اس کو یوز کرنا فرنگ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ جسے بہت ہی ہینڈی ہے ایک ہاتھ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جی ہاں فرنگ آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فرنگ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر دیجے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ